میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں خود دھیران پریشانوں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کیا ہے مجھے کوئی کلو دے یہاں بھی آئین کی دجیاں اڑنے والی ہیں آپ فکر نہیں کریں اس سے بھی بڑا کچھ ہونے والا ہے عمران خان ڈس کالیفائی ہو سکتے ہیں جیل جائیں گے سب سے زیادہ اگر ہمارا خرچہ کر رہے ہیں فوش کر رہی ہے الیکشن سے آپ دور باگ رہے ہیں وجہ کیا ہے مینگائی میں جو اضافہ ہو چکا ہے گریب لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے دو وقت کے روٹی کھانے میں بھی کیا کہنا چاو گے سوال اسے کی مینگائی کب تک کنٹرول ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعی مینگائی ہے اور واقع عوام کے طاقت سے بلاتر مینگائی ہے اور ہمیں بھی تھوڑا گلا ہے کس سے گلا ہے جمعیت علمہ اسلام اسی عوام سے ساڑھے تین سال ہم روڈوں پہ تھے اور ساڑھے تین سال نے کہتا کہ اس دنے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا امران نے یہودی لابی ہے اور وہ پاکستان کی معیشت تباہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر پاکستانی جو ان کی اپنی مقاصد ہے اس تک وہ اپنے ہاتھ کو پنچھ رہے ہیں لیکن الحمدللہ کہ آبی وہ لابی تو ختم ہو گئے اور الیکشن سے پہلے انشاءاللہ اس پہ کابو فائے جائیں گے بہت افسوس کے ساتھ ہے اور میں اس پر شرمندگی محسوس کرتی ہوں کہ اس وقت میں حکومت کا حصہ ہوں اور اس کے باوجود جو ہے ہم عوام کی مشکلات کو کم نہیں کر پا رہے کیونکہ جب ہم یہ پولیشن گورنمنٹ آئی تھی تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ بہت جلس پہ کابو پا لیا جائے گا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کر گئے پچھلا اور جو عوام کو دکیل گئے کھائیوں کے اندر وہ ہم چیز کرنے میں وقت لگ رہے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے شرمندگی اس چیز پہ م اکلیف میں ہیں پیٹرول آپ کا مہنگا ہوتا جا رہا ہے آپ کی انرجی تمام بجلی اور باقی گیس وغیرہ کے بل جو ہیں وہ عوام کے اوپر بم کی طرح گرتے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں ان میں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پلس جو عام عوام دو وقت کی روٹی کھاتی تھی میرے خیال میں اب وہ ایک پر آگئی ہے کیونکہ اب ہم جیسے اللہ کا شکر ہے کہ جو چیزوں کے اوپر خرید سکتے ہیں ان کی بھی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں مطلب اگر میں ہفتے کی سبزی اگر ایک ہزار پے کی خریدتی تھی اپنے گھر کے لیے تو اب وہ سبزی تین ہزار پے کی ہے تو غریب شخص جو ہے وہ تو سبزی کیا وہ تو دال کیا وہ تو میرے خیال میں اگر وہ سیدھی نمک مرچیا چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتا تھا وہ بھی اس کو محصر نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو قصور بار سمجھتی ہوں اس کیونکہ ہم اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے سیس پیشر مندگی میں سمجھتی ہوں کیونکہ پوری عالمی طور پر جو ہے مہنگائی کے شرب بھڑ گئی ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں وہ زیادہ ہی عوام پس رہے ہیں کیونکہ ہمارے عوام ویسے بھی غربت زیادہ ہے ہمارے یہاں پر تو رلیت دینی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے مہنگائی کم ہوگی انشاءاللہ تعالی یہی امید کی جا رہی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں خود دہیران پریشانوں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے کوئی مجھے کوئی مجھے کوئی کلو دے سر منگائی کا عروج ہے گریب لوگوں کو دو وقتی روٹی تھی وہ بھی اپنے محصر نہیں ہو رہی ہے کیا کہنا چاہوگے سوالے سے گریب لوگوں کا جس کو احساس ہو اس سے پوچھے نا یہاں پر جتنے پارلیمنٹ کر رہے ہیں آپ کے کسی کے چہرے کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ وہ گریبوں کو اپنی دل کے اندر بٹھاتے ہیں کہ ایک جماندار ایک پیون وہ کیسے اپنا گزران کرتے ہیں کوئی سوچتا ہے تو کب تک منگائی کنٹرول ہو سکتی ہے مجھے دو سال ملک کے اندر تباہی نظر آ رہی ہے میں دو سال ایلیکشن یا ابھی آئین کی دجیاں ہوڑنے والی ہیں آپ فکر نہیں کریں کچھ نہیں ہوگا اس سے بڑا کچھ ہونے والا بڑا کچھ ہونے والا بڑا کچھ ہونے والا ہے کی منگائی کے وجہ سے لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے لیکن پارلیمنٹرینز اپنا خرچہ کب نہیں کر رہے ہیں بسمدار رحمہ الرحیم میرا خیام میں پارلیمنٹرینز کیا خرچہ آپ کو پاتا نہیں ہے ایک ڈائریکٹر کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے اسے بھی کم ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں بہت کچھ خرچ ہو رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹرینز کو بھی خرچہ کم کرنا چاہیے بیڈوکریس کو بھی خادم کرنا چاہیے لیکن سب سے زیادہ اگر ہمارا خرچہ کر رہا ہے فوش کر رہی ہے اس کو بھی کم کرنی چاہیے اور جو ہمارے جیجز خضرات ہیں جیجز خضرات ہیں ان کی جو خرچہ ہے یا بیڈوکریس کی جو خرچہ ہے ساتھ ستر فیصد زیادہ ہے ان کو بھی خرچہ کم کرنا چاہیے اب ہم جو فضل ہم یہ بجلی صرف کرتے اس فضل بجلی کے خرچہ کرنا کو بھی خاتم کریں تب ہو سکتا ہے مجھے پیتا نہیں ہے مجھے پیتا نہیں ہے کہ یہ گریفتار ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اس کی جو جو کچھ نکلے ہیں وہ تو اس کی اپنا خود دعوت دے رہا ہے کہ مجھے گریفتار کیا جائے اچھا آپ لوگ بڑی شدت سے انظار کر رہے تھے الیکشن کا الیکشن کب کروا رہے ہیں ابھی الیکشن سے آپ دور باغ رہے ہیں وجہ کیا ہے نہیں الیکشن سے تو باغ نہیں رہے تو ٹیم نہیں آیا جب ٹیم آیا گا ہم کریں گے امران خان ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس کے ڈیمانڈ تو کوئی خر پاکر تو نہیں ہے کے بھی کی حکومت سمبلی میں ٹوڑی گئی پھر پنجاب سمبلی میں ٹھاتم کیا گیا میں تو آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں تقریبا ملک کا دو اس سے زیادہ سر اس وقت تے الیکشن کے موڈ میں بہت اچھے بات ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائے آپ آپ بتائے کہ اس نے دو حکومتوں کو ختم کر دیا پھر وہ الیکشن کس لیے کرتا ہے آپ جاوپ دے 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 دیوانہ ہے بس یہ کہو یا ملک کو دیوانی آپ ان کی طرف لے جا رہے ہیں کیونہ اس کا فائدہ کیا ہے تو کیوں ختم کر دی آپ نے جب ختم کر دی پھر دوبارہ کیوں تو کیوں اسی طرح آپ کو مل بھی جائے تو یہ کیا ہوگا پھر تو کیوں ختم کر رہا تھا عجیب سی بات آخری سوال کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی بھی جاری ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف پاکستان کا دشمن ہے دشمن ہے یہ امریکہ کے ہاتھ میں آئی ایم ایف وہ کبھی بھی پاکستان کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے وہ جتنے بھی شرائط ہم ان کے لئے پورا کریں گے تب ہمارے لئے اور زیادہ کریں زیادہ کریں زیادہ کریں کام اپنے پاؤں پر خود کریں کیسے ہوں گے ہمارے پارلیمنٹیریانس جو اپنے خرچے کم نہیں کر رہے آپ نے بتا دیا ججس ہمارے اپنے خرچے کم نہیں کر رہے ہیں جب اسلامی نظام ہوگا ہم کس کا ہاتھ کاٹیں گے کس کو بل سارے عام پانسے دے دیں گے انشاءاللہ ٹک ٹاک ہوگا حضرین آپ لوگوں نے گفتگو سنی اور ان کا بلکل ضرورت سے یہ کہنا کہ صرف پارلیمنٹیریانس نہیں بلکہ اس ملک کے جو ججس ہیں ان کو بھی اور پھر جو فوج ہیں ان کو بھی اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے تب جا کر پاکستان کو ڈیفال سے بچایا جا سکتا ہے